اعلانات پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ بردستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے 49 فیصد نقوے پر مشتمل صوبہ وسائل کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے سونے کے ذخائر چاری جہاں نوہ شریف نے 28 مائی کو ایٹوی دماغہ کا تجربہ کیا چاہی بردستان کا ذلہ ہے ان کے دو علاقے ہیں وہاں سے سونے کے ذخائر موجود ہیں اور ایک گھر ان کی کمپنی کو اس کا ٹیکر بھی دیے گئے ہیں جس کے نکال رہے ہیں لیکن آج بھی چاری کے لوگ پانی بجلی بنیادی سولیہ سے مائر ہوئے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاپ نے سونے کے ذخائر بردستان کو دیئے ہیں اسی طرح ساڑھے سات سو کلومیٹر طویل سائل بردستان میں یہ اتنے بڑا سائل کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہیں آپ باغات، میواجات، خوشکروڈ، مچھلیاں، کجور، سیب کون کون سے باغات ہے جو بردستان میں موجود نہیں ہیں یعنی دنیا پاکستان کا اور مولکہ وسائل کے اعتبار سے سب سے بڑا سوبہ آج سب سے زیادہ غربت وہاں پر ہے آج سب سے زیادہ جہالت یہی میں ہمارے بردستان میں ہے آج پورے ایشیا میں جو پورے ایشیا میں جو سب سے زیادہ ماں ہیں بچے کے پیدائش کے وقت جو ماں ہیں جو مڑتی ہیں پورے ایشیا میں بردستان سرح فہرس ہے اور آج بھی ایسے علاقے بردستان میں ہمارے موجود ہیں جہاں انسان اور جانور ایک ہی تعداب سے پانی پیتے ہیں آج پورے بردستان میں کوئی ایک آسپٹل موجود نہیں ہم اپنا علاج کر سکے ہیں ہم کراچی جانے پر مجبور ہیں پترین اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن بردستان میں ہیں سب سے زیادہ کمیشن خونی بردستان میں ہیں ملازمتوں کی بندربان بردستان میں ہیں ملازمتوں کی خرید و فروخت بردستان میں ہیں چپراسی سے لے کر آپ اوپر تک جائیں ان کی باقیدہ بولی لگتی ہے خرید و فروخت دیا جاتا ہے حضراء اور برکریسی اس خرید و فروخت میں ملوث ہے ہماری ماں اور بہنیں اپنے پیاروں کی تلاش میں عید کی دنوں میں بھی روڑوں سلکوں پر ہوتی ہیں کہ ہمارے پیارے جو لاپتہ ہیں وہ واپس کیے جائیں جہاں ہر طرف فریادے ہیں جہاں ہر طرف رونا دونا ہے جہاں ہر طرف ہمارے فاتے ہیں جنازے ہیں مہیتے ہیں تماکے ہیں اسپیٹل وہ ایران ہے گراؤنڈ وہ ایران ہے بازار وہ ایران قبرستان آباد ہے جیسے قبرستان میں آئے اسی طرح سمائی صوبی سنگلی اسی طرح ہمارے وزیراعال آؤس اسی طرح ہمارے گورنر آؤس اسی طرح قبرستان کی طرح ہے ایک لاوارس بلوستان کے عوام ایک لاوارس کی طرح ہے وہ کوئی والی وارس نہیں ہے کل کو جو کمپرسٹ پارٹیاں بلوستان کے والی وارس ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے بلوستان کا بلوچ اور پشتون قوم کے اسلام آباد میں سعودہ کیا اپنے اقتدار کی قاتل اقتدار سے پہلے وہ بڑے ان کے پیٹ میں بلوچ اور پشتون کیلئے پیٹ مرود آ رہا تھا درد ہو رہا تھا لیکن جب اسلام آباد کے اقتدار پر قابض ہو گئے بلوچوں کو پشتونوں کو بلوستان کے عوام کو بھول گئے وہ اقتدار کے ایوانوں میں اقتدار کے مزے لنٹ رہے ہیں صرف سپارٹیک کر رہے ہیں جب جام کمال وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان اسمبلی میں ایک اپوزیشن کی آواز تھی اتجاج کر رہے تھے اور بلوچستان اسمبلی میں ایسے ہرستو بھی تھے سنہ بلوچ کی طرح بکرات سکرات جو اچل اچل کر کے کہتے تھے کہ فرانس میں ایسا ہو رہا ہے جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے نندن میں ایسا ہو رہا ہے جب سے قدس بزنجو صاحب آئیں بکرات سب لا پتہ ہیں سکرات سب لا پتہ ہیں حرستو سب لا پتہ ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ قدس بزنجو کے آنے کے بار بلوچستان کے سڑکوں پہ دودھ اور شیر کی نیرے بے رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ شہبہ شریف آنے کے بعد تمام لا پتہ اور روان بازیہ ہو چکے ہیں اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اسلام بھی خطرے سے باہر ہے اور بلوچو پسٹین قوم کو حقوق مل گئے ہیں اب بلوچستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے بیروکریسی صحیح کام کر رہی ہے عدلیہ صحیح کام کر رہا ہے ہمارے پانی ہے بجلی ہے وسائل ہے انصاف ہے قدوس بریزنجو کے آنے کے بعد یہ جھوٹے وعدیں کرتے ہیں نھارے لگاتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی جب اقتدار چلا جاتا ہے وزارت سے چلے جاتے ہیں پھر آکر بلوچ قوم وشتون قوم بلوچستان کے عوام کے پاس آتے ہیں پھر رو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بلوچستان کے درد میں اسلام آباد میں سون نہیں رہے تھے اب تو بلوچستان کے درد میں ہمارا پیٹ ہر وقت درد ہو رہا تھا ہم وہ کرسی پر بھی تھے لیکن ہم مزہ نہیں آ رہا تھا اب دیکھیں میں کون ستیر مارتا ہوں یہ جو جان یہ جو دھوکباز جو فراد مکار سیستان جو فاروی لیڈر جو فاروی مرگ ہوتے ہیں پہلے جو فاروی مرگ فاروی مرگ تیار ہوتے ہیں آج بلوچستان میں بھی بلوچستان میں بڑے افسوس کی بات ہے بلوچستان والے شرمندہ ہیں ہم دوسری صوبوں کے عوام کو ہم بات نہیں کر سکتے کہ ہماری اوپر ایک ایسا وزیر آلہ اسی حکومت مسلط کیا گیا ہے جو زندہ لاش ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے نہ چل سکتا ہے سوتا ہی ہے ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ صوبہ وہ بلوچستان جو سب سے زیادہ قربت ہے جہاں سب سے زیادہ جہالت ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ آج بھی پانی سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں جہاں آزار کی تعداد میں نوجوان لا پتہ ہیں جہاں آج بھی سڑکیں موجود نہیں ہیں اس صوبے میں دوسر بیزنجوں جیسے نائل اور نالائک اور زندہ لاش ہو زیر آلہ لانے والے ان کو خیال نہیں ہے کیا وہ قوم کے مجرب نہیں ہیں کیا وہ بلوچستان کے مجرب نہیں ہیں وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ چاہے جمعیت علمہ اسلام ہو چاہے دین بھی مہنگل ہو باپ تو دہر ہے باپ تو باپ ہے جیسے ایک پارٹی کا سربرا کہتا تھا پہلے زمانے میں کہ باپ اس کا ہوتا ہے جس کا باپ ناواج باپ اور دونوں ملک کے مزے لوٹ رہے ہیں پیز ڈی پی میں فنڈ کے مزے لے رہے ہیں کمیشن خوری کر رہے ہیں بارول پر بیٹ کر سہر سپورٹے کرتے ہیں اور ایک تقریر قوم کے درد میں ایک جذباتی تقریر کر دیتے ہیں پھر ٹکٹ دبائی کر چلے جاتے ہیں تو یہ وزی قدوس بیزنجر جیسے زندہ لاش کو مسدد کرنے والے بلکستان کے دشمن ہیں بلکستان کے عوام کے دشمن ہیں انہوں نے بلکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے جس نے قدوس بیزنجر جیسی ایک ناہل نالائک اور زندہ لاش بلکستان کے عوام پر مسدد کیا ہے آج بلکستان میں نہ حکومت نام کے کوئی چیز موجود ہے اور نہ اپوزیشن نام کے کوئی چیز موجود ہے سب اسمبلی اکٹے وقت کو بلکستان کو لوٹ رہے ہیں بلکستان کے عوام کو لوٹ رہے ہیں وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں نہ حکومت موجود ہے نہ اپوزیشن ہوا موجود ہے ان آلات میں بلکستان کے عوام کو بلکستان کے نوجوانوں کو بلکستان کے شیر اور دیاد کے نوجوانوں کو باشورت جیسی کارکنان کو اور ہماری ماں اور بینوں کو سوچنا چاہیے بیٹھنا چاہیے کہ یہ بلکستان جو وسائل سے آج مالا مال چوبا وسائل کی کوئی کمنی نہیں ہے اللہ پاک نے دنیا بر کی دولتیں دیئے ہیں آج کیوں ہم خواہ رہے ہیں آج کیوں ہمارے علاج کیلئے ہسپیٹل موجود نہیں آج کیوں ہمارے بچوں کو اچھا مایاری تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے کیوں ہمارے بچوں کو میں قابل پاسلائیت نوجوان جب ایک انپڑ وزیر کے پاس نہ جائے اور پیسے نہ دے والی بچے ملازمت میں نہ لگے اور ہمارے آزاروں بچے لا پتہ ہیں ہماری ماں ہیں اور بین ہیں عید کے دنوں میں بھی عید کے دنوں میں بھی وہ اپنے پیاروں کی تصویر لیے اٹھائے ہوئے گھوم رہی ہیں پھیر رہی ہیں تڑپ رہی ہیں کہ ہمارے پیارے واپس کر لو اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بچے دے دو اور آپ کہتے ہیں ملک چھوڑو تو ہم ملک چھوڑنے کیلئے تیارے گا میں پیارے دے دیں میں بچے دے دیں لیکن یہ سخت دل حکمران یہ پتر دل حکمران یہ پتر دل عدلیہ یہ پتر دل افسران ان کو خیال نہیں ہے یہ سردل انسان ہے کہ ان کو ہمارے ماں و بینوں گریبوں مسکینوں و فقیروں مہتاجوں ان کی فریاد سننے کیلئے تیار نہیں اس کے لئے برجستان کے عوام کو ہمارے صوبے کے عوام کو ہمارے گریبوں کو آج مائی گریب آج ٹالر مافیا جو سائل اپنے سستان پر دوبارہ تہراج کرنا ہے اس میں صوبہ حکومت ملووس ہے بین پی مینگل ملووس ہے ان کے وزیر ملووس ہے خدد بیزنجو ملووس ہے اداروں کے افسران ملووس ہیں سیکیورٹی فورسز کے افسران ملووس ہیں فشریز کے افسران ملووس ہیں وہ ٹالر سے بدہ لگ رہے ہیں ہمارا سائل تہراج کرنا ہے جب ہم احتجاج کرتے ہیں ٹالر مافیا کے خلاف تو ہمارے خلاف اپریشن ہوتا ہے ہم ڈرگ مافیا جو ہمارے بچے آج زندہ لاش بن چکے منشیات کے اٹھے کے دن کی روشنی میں ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے خلاف طاقت پر استعمال کیا جاتا ہے ہم لیڈ مافیا بارڈر مافیا بتہ مافیا کی خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہمارے خلاف فوج بشکی جاتی ہے پولیس کے ذریعے دماد بنایا جاتا ہے ہمیں چیلو میں ڈالا جاتا ہے لیکن ٹالر مافیا آزاد ہیں ٹرک مافیا آزاد ہیں لیڈ مافیا آزاد ہیں پھر ٹسکوائڈ آزاد ہیں کرائے کی قاتل آزاد ہیں بجرم آزاد ہیں اور جب ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں روزگار کرنے دو ہمارے سائل کو بچاؤ لیکن سائل ڈاکو وہ آزاد ہیں سائل بچانے کی بات کرنے والے کیسے انصاف ہیں پھر بھی ہم عدالتوں کو فیس کرتے ہیں پھر بھی جج جزرات ہمیں پیشی کی جاتے ہیں کہ آپ نے کون سو جرم کیا ہے مجھے ایک جج نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا جرم کیا ہے بہت بڑا جرم ہے پھر پوچھا پھر تو بتاؤ لیکن نہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیں پانسی دیا جائے کہ کون سو جرم ہے کہ ہم پانی مانتے ہیں بجلی مانتے ہیں انصاف مانتے ہیں عزت مانتے ہیں جینے کا حق مانتے ہیں ملکستان کے لوگ اپنے وسائل پر حق چاہتے ہیں یہ کوئی جرم ہے کہ سمندر مہر آیا مجھے کام کرنے دیا جائے ڈاکوں کا نہیں ہے یہ جرم ہے بادر ہمارا میں کام کرنے دیا جائے یہ جرم ہے منشیات کے اڑے ختم کرو ہمارے نوجوانوں کو بچاؤ یہ جرم ہے ہمارے نوجوانوں کو بائزت روزگار دو یہ جو پسامنے خلوی بند کو یہ کوئی جرم ہے ہمارے لاپتہ لودوان بازیاب پر ہمارے ماں ہماری ماں کتنی ماں دنیا سے چلی گئیں یہ تظار مق loft ابھی میرا بیٹا ہے گا ہماری بیٹا ہے گا ہوئی بیٹا ہے گا وہ دنیا سے ہماری ماں پر بہن ہیں چلی گئی ہیں یہ کوئی جرم ہے کہ ہمارے بچے واپس کر دو یا مجرم آزاد ہے یا ڈاکو آزاد ہے یا بتخور آزاد ہے یا چھور آزاد ہے یا لوٹیرے آزاد ہیں یا وسائل پر بندربان کرنے والے آزاد ہیں زمین پر قبضہ کرنے والے آزاد ہیں لیکن جو کہتے ہیں مجھے پانی دو اس کو مارو جو کہتے ہیں مجھے بجلی دو اس کو مارو جو کہتے ہیں میرے بچوں کو بچاؤ اس کو مارو کہتے ہیں میرے سائر بچاؤ اس کو مارو جو کہتے ہیں مجھے انصاف دو جینے دو جینے کا حق دو مجھے عزت دو میں بلوچوں میں پشتونوں مجھے گالی مد دو میری ماں کو گالی مد دو میری بہن کو گالی مد دو میں سرزمین کا مالک ہوں میں اپنی ماں بہن کی گالی بردش نہیں کر سکتا میں اپنی ماں کو آکے میری ماں کو گالی دے یہ کوئی جرم ہے کیا ملک کی پاکستان کی حفاظت اس میں مضمئن ہے کہ میری ماں کی گالی کے بغیر ملک کی خدمت نہیں ہو سکتا کیا پاکستان کی خاطر ضروری ہے کہ میری ماں کو کوئی گالی دے دیں کیا پاکستان کے استحقام کیلئے ضروری ہے بھی بین کو گالی دے دیں مجھے بیزت کر دیں میری دوین چوکوں پہ کر دیں میرے marque었던 کی دوین کریں میرے علماء کی دوین کریں میرے موجوں کی دوین کریں موجوں کو اٹھائیں یہ ضروری ہے ملک کا استقام اس کے بجرڑ نہیں ہوگا کہ جب تک بلوچوں کو توین نہیں کرے گے کہ مان بین بشتونوں کو مان بین کی گالی ماریں گے ملوک مستقب نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں ہم ریاست کو مانتے ہیں ہم آئین مانتے ہیں ہم قانون مانتے ہیں ہم ترقی چاہتے ہیں ہم بنیادی حقوق چاہتے ہیں آئین پاکستان جو ہمیں حقوق دیئے جائیں ہم باعزت شیری کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم غلام کسی کے نہیں ہیں ہم کسی کی غلامی کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں ریاست پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کسی جگہ نہیں لگا کہ اس کا شیری اس ملک کا غلام ہوتا ہے اس میں لگا اس ملک کا آزاد شیری ہوتا ہے ہم اس ملک کا آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہمیں ہماری پاکستانی ہونے پر شک نہ کیا جائے ہم پاکستانی ہماری پر سناتی کار موجود ہے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم کہتے ہیں ہم ریاست کو مانتے ہیں ہم قانون مانتے ہیں ہم آئین مانتے ہیں ہمیں تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے ہمیں ایک صوبے کا اس ملک کا ریایہ سمجھا جائے ہم قانونی کے رہنے والے نہیں ہیں ہمیں سرزمین کے مالک ہیں برچستان کے مالک ہیں یہاں کے سرزمین کے بچے ہیں یہاں کے فرزند ہیں یہاں کے ماہ باسی ہیں یہاں کے مالک ہیں ہمیں کیوں مسافر کی طرح ٹرٹ کیا جاتا ہے کیوں ہمیں اجنبی کی طرح ہم اپنی ملک میں مسافر ہیں اپنی شہر میں مسافر ہیں اپنی شہر میں میں اجنبی سمجھا جاتا ہے تو یہ مسائل ہیں انہی وجہ سے ہم نے حفظ برچستان تحریک شروع کی برچستان میں میں لاور آیا ہوں یہاں کے صافیوں سے یہاں کے لیڈروں سے یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے عمواد بنیں بلکستان جو محروم ہے قومی ملیڈیا میں بلکستان کی آواز کو دبایا جاتا ہے یہاں تو کتے کو کورج دیا جاتا ہے لیکن وہاں بلکستان کے انسانوں کو کورج نہیں دیا جاتا یہاں کے تو گدے کو کورج ملتی ہے لیکن بلکستان کے عوام کو بلکستان کو کورج نہیں ملتا میں اسی طرح مختلف شہروں میں جا کر کے پنجاب کے عوام کو پنجاب کے صحافیوں کو پنجاب کی لیڈرشپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بتا رہا ہوں ملاقاتیں کر رہا ہوں کہ اب درجستان کی آواز بنیں ہمارے فریاد بنیں ہمارے درد کو بیان کریں ہمارے درد سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات کیا ہیں ہمارے تکلیف کیا ہیں ہمارے ہمیں کیوں علام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیں کیوں بیزت کیا جاتا ہے کیوں ہمارے وہاں بین کو غالی دی جاتا ہے کیوں ہمارے ہمیں چوکوں پر ہمیں بیزت کیا جاتا ہے کیوں ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے کیوں ہمارے بچوں کی لاشت جنگلوں میں پہکی جاتا ہے کیوں ہمارے گروں پر چاپے مارا جاتا ہے ہمارے چادر و چاردیواری کو پامل کیا جاتا ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں کیا ہم تیسرے درجے کے شہر ہیں کیا ہم خانونی کے رہنے والے ہیں کیا ہمارے کوئی عزت احترام وغیرہ نہیں ہیں کیا ہمارے کوئی آئین پاکستان میں کوئی بلکستان کے عوام کو حقوق نہیں دیئے ہیں کیا ہمارے کوئی عزت نہیں ہو نہ ہو ہمیں کوئی گالی دے دیں کوئی ہمیں ماں کو دیں گالی بین کو دیں تو یہ ایک مطالبات ہے میں پور پاکستان کے عوام کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں ہم تو بلکستان تحریک پورمان جمعوری آئینی تحریک ہے ہم بلجستان کے درد کو بلجستان کے تقلیم کو ہم نے آواز دی ہے انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں ہم خوف زدہ نہیں ہیں ہم قرآن ہیں ہم انشاءاللہ پور عظم ہیں جدوجہد کے ذریعے اپنے بلجستان کے عوام کو بیدار کریں گے مہانگوینوں کو بیدار کریں گے یہ جو گوادہ سے شروع ہونے والی حق دو بلجستان تیری پورے بلجستان کے چپے چپے میں انشاءاللہ پہنچے گا اپنے حق کے لئے جدوجہد کے لئے جمہوری مزائمت ہمارا عطف ہے کہ ہم جمہوری مزائمت کے ذریعے بلجستان کے لٹیرے ڈاکو جو آئیوان کے اندر موجود ہیں جو اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے اندر جو ڈاکو چھپے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا اعتصاب بھی کریں گے ان کو چھوکوں چوراؤں پر ان کا اعتصاب کریں گے انشاءاللہ اوٹ کا ٹیم آئے گا ان کو بدترین شکس بھی بلجستان کے عوام دیں گے میں یہی امید رکھتا ہوں تو بلجستان کے عوام سیاسی کا قنان مرتاہ دو کر کے ان ظالموں ڈاکیوں جاگیداروں سرداروں نوابوں چھوڑوں کا مقابلہ کریں گے